اوہ خون بھلا کس مطلب کا جس میں اوبال کا نام نہیں ہوا خون بھلا کس مطلب کا جو آسکی دیس کے کام نہیں ہوا خون بھلا کس مطلب کا جس میں جیوان نر روانی ہے جو پروس ہو کر باتا ہے وہ خون نہیں وہ پانی ہے اوزی لوگوں نے سہی سہی خون کی قیمت پہچانی تھی جس دن سباس نے برما میں مانی ان سے قربانی تھی بولے اس وطن ترتا کی خاتر بلیدان تمہیں دینی ہوگی تم بہت جی چکے ہو جگ میں لیکن آگے اب برنا ہوگا آجادی کے چرنوں میں جی مال جو چرہی جائے گی تمہارے سیسوں کے پھولوں سے ہی تو گتھی جائے گی آجادی کے سنگرس نہ پیسوں سے کھیلا جاتا ہے یہ سیر کٹانے کا سودہ ننگ سیسوں سے جھیلا جاتا ہے آجادی کا اتحاز کہیں کالی سیاہی لکھ پائی ہے اس کو لکھنے کے لیے تو خونوں کی ندیہ بہائی جاتی ہے یوں کہتے کہتے سباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا مکھ رکت ورن ہو گئی دماغ اٹھی ان کی رکتنک آیا آجانو باہوں اوچی کر کے بولے تم مجھے خون دینا بدلے میں بھارت کی آجادی تم مجھ سے لینا ہم دیں گے خون ہم دیں گے خون ہم دیں گے خون سبد بس یہی سنائی دیتا تھا رن میں جانے کوئی یوکھڑے دکھائی پڑے تھے سباس بولے ایسے نہیں باتوں میں مطلب سرتا ہے لویہ کاغذ ہے کون یہاں جو آکے ہست اکچھر کرتا ہے جی نمسکار میں ہمان سنگولو انڈین نیسنل آرمی ڈے کی دھیر ساری سب کامنا آئے آپ سبی کو جی ہاں آج ہم سباس چندرگوز جو کیا ہمارے پرومینٹ لیڈر تھے انڈین پری مومنٹ کے آج ہم انہی کے بارے میں کچھ پانچے منٹ چرچہ کریں گے جی بلکل آپ نے سہی سنا تو سباس چندرگوز جی کا جن 23rd جنواری 1897 میں ہوا تھا جیسے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے آپ سبی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان کا مرتو ایک plane crash میں ہو گیا تھا جس کا ڈیڑ تو کسی کو کنفرم نہیں لیکن جہاں تھا دیکھنے کو مرتا ہے کہ 18 اگست 1945 کو مطلب کہیں کہیں یہ لکھا دکھائی دیتا ہے کہ 18 اگست 1945 کو ان کا مرتو ہوا تھا جی تو سباس چندرگوز کو ہم لوگ نیتا جی سباس چندرگوز بھی بولتے ہیں تو یہ تو ہر کوئی میں curiosity ہوگا نا کہ یہ نیتا جی ٹائٹل ان کو کس نے دیا تو یہ نیتا جی ٹائٹل ان کو انصال میں 1942 کے آج پاس میں ایڈال پھٹلر نے دیا تھا جرمنی میں جی نیتا جی سباس چندرگوز کو نیتا جی کا یہ جو ٹائٹل تھا یہ ایڈال پھٹلر نے جرمنی میں 1942 کے آج پاس میں دیا تھا اور گاندھی جی بھی نے ان کو ایک ٹائٹل دیا تھا جس کو انہوں نے بولا تھا یہ پریلس ایمونگ دا پیٹریوٹ جی لیٹ 1942 میں جب گوٹ انڈیا مومنٹ چل رہی تھی اسی کے آج پاس میں مہاتما گاندھی نے ان کو پریلس ایمونگ دا پیٹریوٹ کا ٹائٹل دیئے ہوئے تھے اب ہم لوگ آگے جی سباس چندرگوز کی کچھ اپنی ایک ویجن تھی جس میں کچھ پوائنٹ ہم لوگوں نے کچھ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جس میں پانچے پوائنٹ کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے پرسٹ پوائنٹ تھا ان کا رائٹ تولیو ویتھ ڈگنیٹی ارسپیکٹی وفریلیزن چینڈر اٹیس سیکنڈ تھا ان کا ایڈوکیشن 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 چاہے ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو اسائی ہو یہ سارے سمودھائی کو افت کرتا ہے چھتا تھا ان کا امفیسائزڈا انڈسٹیال آئیزیشن اور مہادمہ گاندھی دیت نیت فیوہ انڈسٹیال آئیزیشن اور آج کی ڈک میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ڈک میں جو ہمارے پردان منتری ہیں وہ کافی میکن انڈیا پر جور دیے ہیں کافی انڈسٹیال آئیزیشن پیور جور دیے ہیں تو یہ تو ابھی کی بات ہو رہی ہے اور یہ ان کی سوچ اسی سے میں تھی 1930s 40s کے آج پاس میں یہ ان کی سوچ تھی انڈسٹیال آئیزیشن کی اور تاکہ مطلب جو دیفنس ایکوپمنٹ ہوتا ہے ان میں مطلب سلف ریلائنٹ ہو انڈیا وہ کسی پہ dependent نہ ہو یا مطلب جسے ابھی کا مطلب ایک میکن انڈیا پہ اور اس پہ میکن انڈیا جو آج ہم لوگ چلا رہے ہیں وہ انڈسٹیال آئیزیشن کی بارے میں ان کو پالے سے ہی مطلب یہ تھا کہ یہ مطلب انڈیسٹیال آئیزیشن پہ جوڑ دیا جائے انڈیا کو سیرف ریلائنٹ بنایا جائے دیفنس کی اور تاکہ یہ دوسری کسی پہ ڈیفنڈ نہ رہے اب ہم لوگ کچھ بات کرتے ہیں ان کا میڈ جرنی کے بارے میں یہ 1938 میں پالے سے ہی یہ انڈیا نیشنل کانگریس جوائن کیے ہوئے تھے 1938 میں ہڑی پورا گزرات میں جو پڑتا ہے اس میں انڈیا پردیس کے تریپورا میں ایک سیشن ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا بٹ یہ یہ ایلیکشن وہ جیت گئے تھے اور پریسیڈنٹ کے لیے چناؤ تھا تو اس میں یہ پریسیڈنٹ کے لیے چناؤ جیت گئے تھے بٹ مہاتمہ گاندی نہیں چاہتے تھے کہ یہ انڈیا پریسیڈنٹ بنے تو انہوں نے مہاتمہ گاندی نے اپنا پینڈیڈیٹ جن کا نام تھا پیتابی سیتا رمیہ اور 1939 میں پیتابی سیتا رمیہ کو سباس چندر بوش نے ہرا ریا تھا اس پہ مہاتمہ گاندی بہت آگت ہوئے تھے اور انہوں نے بولا بھی تھا اس سیشن میں کہ پیتابی کی ہار مطلب میری ہار اسے جو بھی انڈیا نیسنو کانگرس کی لیڈر تھے انہوں نے بڑا لگا اور اسے میں گاندی جی کی کرزت تھی تو انہوں نے گاندی جی کا ساتھ دیتے ہوئے سباس چندر بوش کا بیرو دکی لگ سباس چندر بوش نے بھی باد میں جا کے مطلب اسی میں ریجائن دے جی وہ پیسیڈن پت سے ریجائن دے جی اس کے بعد باہر آ گئے اس کے بعد اسی میں بنے تھے راجی اندر پرساد نیا پیسیڈنٹ بڑھ گیا تھے 1939 میں اس کے بعد سباس چندر بوش نے آئین سی سے ریجائن دے جی جاتا تو 1939 میں سباس چندر بوش جی نے فارورڈ بلوک کی اسٹھاپنا کی فارورڈ بلوک میں یہ ترہ ترہ مطلب جہا تھا مومنٹ کرنے لگے اور بہت بھرکاؤ بھاسن دیتے تھے ان کی بھاسن میں ایک وزن ہوتے تھے اور اگر کسمی کی بھاسن دیتے تھے تو انہیں بھاسن کی وجہ سے بریٹس گورنمنٹ نے انہیں ہاؤس آریشٹ کروا دیا دیفنس آف انڈیا ایک 1915 1915 ان کو 1940 یا 1940 یا 1939 میں ان کو ہاؤس آریشٹ ہو گئی جی 1940 میں انہیں ہاؤس آریشٹ کر لیا گیا ڈیفنس آف انڈیا ایک 1915 1915 کے تار باد میں چل کہ یہ 17 جنوڑی 1941 کو یا ہاؤس آریشٹ سے بھاگ نکلے جرمنی کیلئے نہیں نکلے اور ہاؤس آریشٹ اس میں تھے اسی میں یہ اپنا ہاؤس آریشٹ کو توڑتے ہوئے بھاگ گئے یہ کلکتہ سے ہوتے ہوئے جھارکٹ جھارکٹ سے ڈلی ڈلی سے آفغانستان آفغانستان سے روسیا گئے روسیا سے پھر جرمنی گئے جرمنی میں برلین میں گئے مارچ 1941 میں یہ برلین پہنچے وہاں جب پہنچے تو یہ ہٹلر کے پروپیگنڈا منشٹر سے ملے یہ بھی کہاوات ہے پتہ نہیں اس میں فیکٹ کتنا ہے لیکن یہ کہاوات ہے کہ ہٹلر سے ملنے کے لئے گئے تھے تو یہ آفیس میں جب بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ پانچے لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس سمیں یہ ہٹلر سے ملنے کے لئے گئے تھے تو ہٹلر کی بہت سارے ڈوبھلی کیٹ بھی تھے سات آٹھ ہٹلر کے آنے سے پہلے ملتے ملتے تھے ہٹلر بہت کم ملتے تھے لیکن لوگ جیسے ڈوبھلی کیٹ آئے سبھا چند ربوز جی سے ملنے کے لئے بولے سبھا چند ربوز جی پچان جاتے تھے یہ ملتے تھے ہٹلر کو آنا پڑا اور ہٹلر نے اسے پوچھا بھی مطلب پچان کیسے تو انہوں نے بتایا کہ مطلب ہٹلر انہوں نے کافی امپلس ہوئے اور وہیں انہوں نے انہوں نے انڈیسٹر لیزن انڈیسٹر لیزن کی اسطحپنا کی جو کی نازیز کے لیے آکزیلیری فورس کے روح میں کام کرتا تھا اور یہ تو فائٹ آگیسٹ بریٹیس نورڈ آفریکہ میں بریٹیس کے خلاب میں جنگ کرتی تھی لڑائی کرتی تھی اس کے بعد سوہش چندر جرمنی سے سنگاپور پہنچے ہٹلر کی مدل سے سنگاپور پہنچے اور 2 جولائی 1941 کو یہ پہنچ گئے وہاں اور اسی بیچ میں سنگاپور سے ایک ریلیٹیڈ اور ایک کہانی ہیں انہی سے ریلیٹیڈ ہے کہ 15 دیشمبر 1941 کو 15 دیشمبر 1941 کو کیپٹین موہن سنگھ جو بریٹیس انڈیان آرمی اسے میں سیکنڈ ورلڈ ورڈ چل رہی تھی اور بریٹیس انڈیان آرمی کی لیڈ کر رہے تھے کیپٹین موہن سنگھ اور یہ تھے وہاں سنگھ پور ملیان کیمپین چلا رہے تھے اور ملیان کیمپین کی دوران ہی سنگھ پور میں انہوں نے جیپنیز کے سامنے مطلب اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا پورے سی پاہی ساتھ میں انہوں نے سرینڈر کر دیا تو ان کو آریش کر لیا گیا انہوں نے ساتھی کو آریش کر لیا گیا کیپٹین موہن سنگھ کے ساتھی کو آریش کر لیا گیا اس کے بعد سنگھ پھر باد نے ریکویسٹ کی جیپنیز سے کام کرو آپ لوگ ہم لوگ تو بریٹیس کے ساتھ میں آئے تھے آپ سے یود کرنے کے لئے اور آپ لوگ اپوزیٹ میں تھے ایک کام کرتے ہیں کہ جتنے بھی پریزنر آف وارز ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو مجھے دے دو اور میں انہیں ایک فوج کے روپ میں انڈیان نیشنل آرمی ہوا لیکن اس میں ہوا تھے فوج کے روپ میں ہم تیار کریں گے اور آپ کے ساتھ میں اور بریٹیز کے خلاف ہم لوگ یود کریں گے تو 1 ستمبر 1942 کو راس بیہاری بوس کے نتریتو میں ایک انڈیان نیشنل آرمی کی اس تھپنا ہوئی جس میں کمانڈر ان چیپ کیاپٹین موہن سنگھ کو بنا دیا گیا تو 2 July 1943 کو یہ پہنچ سنگھ پہنچ سنگھ پہنچ موہن سنگھ نے ریکویسٹ کی جن کا نام تھا جو 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 جی سے ریکویسٹ کی اور بولے کی جو انڈیان نیشنل آرمی کی اس سنگھ کمانڈر ان چیپتہ ہے موہن سنگھ کمانڈر ان چیپتہ تو بولے کہ مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ موہن سے کہیں زیادہ کمپیٹنٹ سباس چندر گوش جی ہے اس پوشٹ کے لئے تو ان کو اپروو بھی مل گیا پھر راست بیہاری گوش کے دورہ پانچ جولائی انیس سو تیان تیالیس کو سباس چندر گوش جی کو کمانڈر ان چیپ بنا دیا گیا انڈیان ہاں 19 21st ڈکٹوبر 1943 میں یہ سنگاپور میں ہی عرجی حکومت آجاد ہند ہاں عرجی حکومت آجاد ہند کا گٹھن کی جسے provincial government of free ڈیا بھی مطلب بھولا جاتا آجاد ہند تو وہاں پہ سنگاپور میں 21st ڈکٹوبر 1943 کو گٹھن کی جسے provincial government of free ڈیا بھولا جاتا ہے جس میں جرمنی اور اٹلی دونوں بھی تھے اور وہیں سے ایک ریڈیو کنفرنس کیے تھے ریڈیو پہ سمبودھت کر رہے تھے بھارت کو اور اسی سمبودھن میں گانڈی جی کو راشت کتا کے نام سے سبھا چندر بھو جی نے سمبودھت کیا تھا ان کو حالانکہ سبھا چندر بھو جی اور گانڈی جی میں بہت سارا کنفلکٹ بھی ہوا تھا آپ کو بتایا تھا 1939 میں مہت گانڈی جی نے ان کا oppose کر دیا تھا تری پوری سیشن میں جب چناؤ تھا ان سی کا تو اس سے پہلی کا ان سبھا چندر بھو جی بھاتے گانڈی جی ساتھ میں پہل شٹارٹنگ فیز میں ان کا بھیر آکر پولیس سٹیشن کو جلا دیا تھا 22 پولیس کرمی سائد مارے گئے تھے اس کے بعد اس سے آات ہوئے گانڈی جی کیونکہ یہ نون وائلنس کو بھلیب کرتے تھے تو 12 فروری 1922 کو انہوں نے نون کپیس مومنٹ کو واپس لے لیا تھا جب کی موٹی لال جواہال لال لہرو اللی برادر اللی برادر محمد اللی سوکہ تل لے اور سوباش انہوں آدمی نے ویرود کیا تھا مہان گانڈی جی کہ آپ مط واپس لو لیکن انہوں نے واپس لے لیا اس کے بعد سوباش انہوں مطلب تھوڑی سی آت ہوئے ہی تھے اس کے بار بھی ان کے ساتھ مہات تھے لیکن 5 فروری 1931 کو civil disobedience moment کے دوران میں 5 فروری 1931 کو ایک گاندی ایرون پیکٹ ہوا جس دلی پیکٹ بھی بولا جاتا ہے اس پیکٹ میں یہ تھا کہ civil disobedience moment ہو ابھی فیلال کے لئے واپس لے لوں اور roundtable conference چل لیا اور second round table conference attend بھی کیا بٹ ان کے ہاتھ میں کچھ لگا نہیں اس second round table conference میں تو اس کے بات پھر آئے راندی جی پھر آنے کے بعد بولے کہ دوسری civil disobedience moment شٹارٹ کریں گے جسے second civil disobedience moment بولا جاتا تھا اور اس کا فیز 1932 to 1934 بٹ late 1934 میں گاندی جی نے پھر سو واپس لے لیا civil disobedience moment کو واپس لے لیا تو اس سے کافی ناراض ہو گیا تھے سبح chandra آکانچہ ہوتی ہے اس moment سے یہ ملنے والی اور جس جب moment اپنی پکر بنا لیتی ہے اس کے بعد آپ مومنٹ کو واپس لے لیتے جسے مطلب مورال پہ ایک ڈالتا ہے تو اس incident کے بعد سبح Chandra بہت بہت بڑھ کرٹک بن بہت ہلانکہ انہوں نے ہی مطلب سبح Chandra بوس نے ہی گادی جی کو راش پیتا کے نام سے مطلب پالی بڑھ سمبودیت ان کو راش پیتا کے نام سے سبح Chandra بوس نے کیا تھا اور last میں 1942 میں مہاتما Ghandi جی نے بھی بولا تھا پیس امانگ پیٹ ٹیوڈ میں یہ کمانڈر انچیف بن گئے اس کے بعد 21 اکٹوبر 1943 میں یہ عرژی حکومت آزاد ہند کا گھٹن کیے جسے پروبینشل گورنمنٹ اور فری انڈیا بھی بولا جاتا وہاں سی ریڈیو پہ بھارت کو سمبودیت کر رہے تھے جس میں یہ Ghandi جی کو پہلی بار راش کیے ہوئے تھے اور جیپنیز نے ان کو دے دیا ہوئا تھا ٹرین کے لئے اور اس کے لئے تو فوج آگے یہاں پہ انڈمان انکوووار آئیلینڈ پہ اور انڈمان انکووار آئیلینڈ کو بھی انہوں نے دوسری نام دیا تھا انڈمان کو نام دیا تھا انہوں نے سہید دویپ اور نکوووار آئیلینڈ کا نام دیا تھا انہوں نے سواراج دو اور یہ پانچ بریگیڈ میں سینہ کو پانچ بریگیڈ میں باتے ہوئے تھے مہیلہ صفائیوں کی ملاغ جو ریجمنٹ بنی تھی اس کا نام تھا رانی جھاسی ریجمنٹ جس کو لیڈ کر رہے تھے سوابی لکشمی ناثن کچھ ایسا ہی نام تھا لکشمی ناثن دوسرا تھا گاندی بریگیڈ گاندی جی کے بھی نام پر تھا گاندی بریگیڈ سباس بریگیڈ آجاد بریگیڈ اور گاندی بریگیڈ سباس بریگیڈ آجاد بریگیڈ رانی جھاسی ریجمنٹ یہ پانچ ان کی اپنی یہ اس کے بعد وہاں چی Foiٹ س ایک سیگل 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 سانواز اور گروبک سن ڈھیلون پہ ٹرائل سٹارٹ ہو گئے اور اس کیس کو لڑنے کے لیے وکیلوں کے فوج بھی تیار ہوئی جس کو ہیڈ کر رہے تھے بھولا بھائی دسائی اور اس وکیل بھولا بھائی دسائی اور تیز پرتاب سفرو اور انہوں نے کس لڑا بھی بڑک کس یہ لوگ جیت نہیں پائے تھے اس میں کس یہ لوگ ہارے گئے تھے اس میں جو آفزز پہ چل رہا تھا کس وہ لوگ گلٹی پائے گئے لیکن بعد میں لیٹر آن کمانڈر انچیف کے دوارا ان سب کو ریہا کر دیا گیا اور لاشت میں وہ انسیڈنٹ ہوا جس میں آج بھی مطلب یہ کنفلیکٹ بنا رہتا ہے کہ مطلب کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا جیسے کہ میں نے بتایا یہ تھا کہ وہ ڈیٹ کلیر نہیں ہو پاتی ہے بہت کئی دکھنے کو ملتا ہے اٹھارہ اگست انیس سو پہتالیس اس میں سباہ شد ربو جی بینکوٹو ٹوکیو جا رہے تھے اور وہیں پہ نیر فرموسا لینڈ ایک تیپی جگہ ہے وہاں پہ پلین کریس ہو گیا تھا پتا نہیں اس میں کتنا فیکٹ ہے کیونکہ نہیں کیونکہ اس پہ کرپکٹ بنا ہی رہتا ہے تو بس یہی تھی سباہ شد ربو جی کی کہانی اور نیکسٹ نیکسٹ کہانی کے لیے پھر ملتے ہیں مہان کرانتی کاری کے ساتھ کسی نہ کسی مہان کرانتی کاری کے ساتھ ملتے ہیں پھر سے آگلے سنڈے کو تب تک کے لیے نمسکار جائے ہیں ملتے ہیں پھر سے آگلے ساتھ کسی تھی موسیقی